قومی عواز کے ناظرین خوش آمدید پوری دنیا کو جہاں اس وباہ کی کہر نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے وہیں ایک مودی ہے جو صرف مسلمانوں کی دشمنی میں پاگل ہوا پھر رہا ہے یوں سمجھ لیں کہ بس اس کو بھارت میں اقلیتوں کو ختم کرنے کا ٹاسک ملا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق آپ کے سامنے لائے ہیں جن کی طرف اگر دنیا نے توجہ نہ دی تو بہت بڑا انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے بھارت کی معروف صحافی نے جرمن خبرناسہ ادارے کو انٹریو دیتے ہوئے ایسے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں جن کو یہ جان کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اب بھی دنیا نے مودی کو لگام نہ ڈالا تو پھر جو آگ ایشیا میں لگے گی شاید وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے بھارتی صحافی نے ایسے کون سے انکشافات کی ہیں جس کے بعد مودی سمیت ہندو طوا کی سوچ رکھنے والی بھارتی جماعت آگ بگولہ ہو گئی ہے کیا اس وبا کے کہر میں بھارت میں ایک نیا فساد شروع ہونے جا رہا ہے کیا مودی مسلم کچھ فسادات کی راہیں ہموار کر رہا ہے آخر اس وقت بھارت میں چل کیا رہا ہے ویڈیو میں تفصیل سے اگاہ کریں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ مودی اب ہر حال میں بھارت کو تباہ کر کے چھوڑے گا جس کی شروعات وہ کر چکا ہے شہریت بل سامنے لا کر ہی مودی نے اپنی ہندو طوا والی سوچ پوری دنیا پر واضح کر دی تھی جس پر پوری دنیا میں مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف جو گھناؤنا کھیل کھیلنے کا منصوبہ مودی اور اس کی انتہا پسند جماعت بی جے بی بنا بیٹھی ہے اس کے نتائج انتہائی کوفناک ہیں سوشل میڈیا کے اس جدید دور میں کسی کی بھی آواز کو دبانا اب پہلے کی طرح آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے آپ کو شہریت بل پر دہلی کا ٹریلر تو یاد ہی ہوگا جس کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والے ملک بھارت کی اصلیت اور اس کا انتہا پسندانہ رویہ پوری دنیا نے دیکھا تھا بھارتی صحافی اربن دیتی رائے نے جرمن خبرنسان ادارے کو اپنے ایک انٹریو میں انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار اس وقت قاتل وبا کا سہارا لیتے ہوئے براہ راس مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وبا کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو ڈھیڑا کر ہندووں کے جذبات کو اکسایا جا رہا ہے مودی چاہتا ہے کہ اس وبا کا سارے کا سارا ملبا مسلمانوں پر ڈال کر مسلم کچھ فسادات کی راہ ہموار کی جائے اربن دیتی رائے نے سترہ اپریل کو جرمن خبرنسان ادارے کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں پھیل چکی اس وبا کے تناظر میں بھارت میں اس وبائی مرز کی آر میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر پوری دنیا کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے نئی دہلی میں مودی حکومت کا کہنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا مقصد اس خونی وبا کو بھارت میں پہلنے سے روکنا ہے تاہم بھارت میں اس وبا کے خلاف جد و جہد کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے مثال کے طور پر شہر میرٹ میں مسلم اقلیتی شہریوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ چند مقامی شخصیات کے بقول وہ مبینہ طور پر کرونا جہاد کر رہے تھے اس پسے منظر میں معروف بھارتی ناول نگار اور سیاسی کارگن ارون ڈٹی رائے نے کہا کہ بھارت میں یہ خونی وبا اب تک کسی حقیقی بہران کی وجہ نہیں بنا بھارت میں اصل بہران تو نفرت اور بھوک کا ہے جس کو مودی چائے والا خود ہوا دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اس وقت بھارت میں نفرت کا ایک بہران ہے اس وبا سے قبل دہلی میں قتل عام بھی ہوا تھا قتل عام جو اس بات کا نتیجہ تھا کہ لوگ شہریت سے متعلق ایک مسلم مخالف قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اس وقت بھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں خونی وبا کی آر میں بھارتی حکومت نوجوان طلبہ اور مسلمانوں کو گرفتار کرنے میں لگی ہے اربندیتی رائے نے مزید کہا کہ وکلا سینئر مدیران، سیاسی اور سماجی کارکنوں اور دانشوروں کے خلاف مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں اور ان میں سے کچھ کو تو حال ہی میں جیلوں میں بھی بند کیا جا چکا ہے اربندیتی رائے نے انکشاف کیا کہ بھارتی آر ایس ایس نامی پوری تنظیم جس سے وزیراعظم مدی کا بھی تعلق ہے اور جو حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پیچھے فعال اصل طاقت ہے وہ تو عرصے سے یہ کہتی رہی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو ریاست ہونا چاہیے اس کے نظریہ ساز بھارتی مسلمانوں کو ماضی کے جرمنی میں یہودیوں سے تشبیح دے چکے ہیں جس طرح بھارت میں اس قاتل بیماری کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کافی حد تک ٹائ فائٹ کے اس مرز جیسا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ناظیوں نے یہودیوں کو ان کے مقصود رہائشی علاقوں میں ہی رہنے پر مجبور کیا دار اروندیتی رائے نے کہا میں بھارت میں عام لوگوں اور دنیا بھر کے انسانوں کو یہی کہوں گی کہ وہ اس صورتحال کو بہت ہلکے پلکے انداز میں نہ لیں اور اپنے اردگرد ماحول پر ضرور نظر رکھیں اروندیتی رائے نے کہا کہ بھارت میں اس وقت صورتحال نسل کشی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ حکومت کا ایجنڈا یہی رہا ہے جس سے مجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے مسلمانوں کو جلایا گیا اور ان کا شکار بھی کیا گیا لیکن اب مسلمانوں کو اس وبا کے ساتھ نتھی کیے جانے سے حکومتی پالسیاں کھل کر سڑکوں تک آ گئی ہیں آپ ہر جگہ ان کی بازگشت سن سکتے ہیں اس سے زیادہ اس خطرے کی نشاندہ ہی میں نہیں کر سکتی اروندیتی کے علاوہ بھارتی تذیعہ نگاروں کا کہنا ہے کہ موڈی کی غلط پالسیوں کی وجہ سے آج بھارت پر پوری دنیا میں لوگ تھو تھو کر رہے ہیں معشت کی خالت یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں نے اب بھارت میں سرمایہ کاری روک لی ہے حد تو یہ ہے کہ بھارتی خود اس وقت موڈی کی پالسیوں کی وجہ سے تنگ ہیں بھارتی وزیر عظم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلمان بستے ہیں تو دوسرے نمبر پر بھارت ہی ہے اگر موڈی نے مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی تو بھارت کے کتنے ٹکڑے ہوں گے یہ شاید بھارت نے ابھی سوچا بھی نہیں اس وقت بھارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ برادری میں بھی موڈی کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے اگر دیگر اقلیتوں کو دیکھا جائے تو شہریت بلکہ لے کر ہر کوئی موڈی کے خلاف ہے اس وقت بھارت کی دیگر ریاستوں نے ازادی کا نعرہ پہلے ہی لگا دیا ہے اور اگر ان تمام حالات میں مسلمانوں کو نشان عبرت بنانے کی موڈی نے کوئی بھی بزدلانہ حرکت کی تو پھر بھارت کیسے صفائے ہستی سے مٹے گا یہ پوری دنیا دیکھے گی اور اس سے بھی بڑھ کر اگر اقلیتوں کے خلاف موڈی نے کوئی بھی کھیل کھیلا تو پھر ہندو مذہب کا نام لینے والا بھی نہیں بچے گا بھارتی تذیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ موڈی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آر ایس ایس کی سوچ کو بھارت پر مسلط نہیں کرنا چاہیے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی موسیقی موسیقی